بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عابد مغل ابھی کل ہی دس جون دوہزار بارہ کو ہم نے ایک خواب کی تعبیر کے لیے جدو جہد کا سفر صفر سے شروع کیا تھا اپنے قائد کی قیادت میں علاقائی صحافیوں کو مسائل سے نکال لیں اور ایک پلیٹ فارم پر متحد کرنے کا عظم کیا تھا اس خواب کی تعبیر آج پاکستان کے کونے کونے میں دیکھی جا سکتی ہے قائد تحریک سید شفقت حسین گلانی کی رہیشگاہ پر بننے والی ریجنل یونین آف جرنلسٹ آج دس سال کی ہو چکی ہے ان دس سالوں میں آریو جے کو منظم کرنے کے لیے جس رستے کا انتخاب کیا گیا وہ کوئی آسان رستہ نہ تھا تنظیمی ساتھیوں نے ایک منظم انداز میں اس رستے پر چلتے ہوئے اپنی جد و جہد جاری رکھی اور آج آریو جے پاکستان کے کونے کونے میں مجود ہے اور علاقہی صحافیوں کی سب سے طاقتور آواز ہے آج کے دن میں ان ساتھیوں کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جو آج ہمارے درمیان مجود نہیں ہیں اور انہوں نے آریو جے کے لیے بہت سا کام کیا رائے سجاد حسین خان کھرل مرزا محمد ارشد فریدی سید زفر پیرزادہ اور آشق زفر بھٹی وہ نام ہیں جنہوں نے اپنی آخری سانس تک آریو جے کی بہتری اور اس کو منظم کرنے کے لیے دن رات ایک کر دی ہم کو عظم کرنا ہے اس بات کا کہ ہم اپنے قائد کی آواز پر علاقہی صحافیوں کے چارٹر آف ڈامانڈ کی منظوری کے لیے کوشش کریں اور اپنی جد و جہد جاری رکھیں جد و جہد ہی علاقہی صحافیوں کا رستہ ہے اور اسی رستے پر چلتے ہوئے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ہم اپنے مطالبات منوانے میں کامیاب ہو جائیں گے ہم پرورشے لوہو کلم کرتے رہیں گے گزرتی ہے جو دل پر وہ رکم کرتے رہیں گے منظور یہ تلخی یہ ستم ہم کو گوارا دم ہے تو میں دعوی علم کرتے رہیں گے